خبر یہ ہے کہ منشیات برامدگی کیس میں سابق وزیر قانون رانہ سناؤلہ کی لاہور کی انصداد منشیات عدالت میں پیشی عدالت نے ملزم کے جنیشل ریمانڈ میں بارہ روز کی توصیح کر دی ہے عدالت نے رانہ سناؤلہ کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کے لیے درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی شہباز شریف گاڑی کی گاڑی لے جانے کی اجازت نہ ملی پیدل این ایف عدالت پہنچے ہیں ہم وزید جانتے ہیں نمائندہ ناڈی ٹنیوز فہیم عمین سے فہیم بتائی گا لیگی رہنما آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں کیا رہی کاروائی بے کل جی آج نانہ سناؤلہ کو جو ہے وہ یہاں پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا اس سے قبل جو ہے مرسلم لیگ نون کے صدر جو ہیں وہ شباز شریف جہاں پر پہنچے تھے پولیس کی جانب سے ان کو یہاں پر آنے کے لیے زیادہ نہیں تھی جاری کی اس کو کھا جا رہا تھا کہ ان کو پیش رہے کنٹینرز پر ہی ایم ایو کالج کے قریب روک لیا گیا تھا جہاں پر اس کے بعد وہ اپنی گاڑی سے پر کر پیدل جو ہے وہ عدالت کی جانب روانہ ہو گئے اس موقع پر گفتبو کرتے ہوئے شباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جانب سے متعدد بار جو ہے وہ رانہ سناؤلہ سے ملاقات کرنے کی درخواست جو ہے وہ کی گئی ہے جبکہ انہیں اجازت نہیں دی جاری جس کی وجہ سے انہیں مجھگورا جو ہے آج یہاں پر عدالت میں جب پہنچے تو یہاں پر کافی زیادہ دکم پیل بھی دیکھنے میں نظر آئی اور جہاں پر موجود سیکیورٹی کی جانب سے شباز شریف کے ساتھ آنے والی ان کی جو ذاتی سیکیورٹی تھی ان کو جو ہے وہ جوڑیشر کمپلیکس کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی جی شباز شریف کو گاڑی پر جانے کی اجازت نہیں ملی لیگی رہنما آج عدالت میں پیش ہوئے شباز شریف پیدل پہنچے عدالت میں اور رانہ سنا کی آج پیشی تھی جس پر عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے عدالت کی رانہ سنا اللہ کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کے لیے درخواست دائر کرنے کی ہدایت سامنے آئی شباز شریف کی گاڑی کو آگے جانے کی اجازت نہ ملی اور وہ پیدل این ایف کی عدالت میں پہنچے فہیم امین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے